موسیقی دونوں ایک پنے میں دونوں عیدوں سے ہے بہتر عید ملاد رسول دونوں عیدوں سے ہے بہتر عید ملاد رسول اور قصر باطی نہ رکھی بسم ان کا جگمگانے میں عرب میں چاند نکلا چاندنی فیلی زمانے میں کسی شیع کی تمنہ ہی نہیں ہم کو زمانے میں مدینہ لکھ بیا جائے ہمارے ہاتھوں میں میں تیرا کے لہاں سے سمیں نبوک کی کرن پھوٹی اجانا ہی اجانا چھا گیا ہر سو زمانے میں اور ایک شاید کہتا ہے دیواروں در سجاؤ سرکار آ رہے ہیں دیواروں در سجاؤ سرکار آ رہے ہیں ملکر خوشی مناؤ سرکار آ رہے ہیں دیواروں در سجاؤ سرکار آ رہے ہیں ملکر خوشی مناؤ سرکار آ رہے ہیں اور بولے فلسطے داری حلیمہ کے کان میں مکہ شریف جاؤ سرکار آ رہے ہیں اور سنت ہے جبراہیم کی بیدات نہیں ہے چھنڈا ہرہ لگاؤ سرگاہ آ رہے ہیں اور عاشق نے گارے سور میں عاشق سے یہ کہا سرگاہ آ رہے ہیں اور ہم سب کے امام سیدی سرگاہ رہے ہیں کیا یہ اچھا نقشہ کھیستے ہیں اور رشاہ کے مردے سکوہ تیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے بارہ بلکہ صبح تیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے بارہ بلکہ صدقہ لینے نور کا آیا ہے بارہ بلکہ اور یا رسول اللہ تیری نسلے پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تیری نسلے پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے اینے نور تیرا سب خرانہ نور کا اور چاند جن جاتا کدھر انگلی اٹھا جے مہد میں چاند جن جاتا کدھر انگلی اٹھا جے مہد میں کیا ہی چلتا تھا پر کھلاونا ہوگا کیا ہی چلتا تھا پر کھلاونا ہوگا اور ایک شاہر یوں کہتا ہے یوں آسمان پہ چلتا ہے چندہ ادھر ادھر آسمان پہ چلتا ہے چندہ ادھر ادھر ہمیں سرکار کر رہے ہیں انشارہ ادھر ادھر آسمان پہ چلتا ہے چندہ ادھر ادھر سرکار کر رہے ہیں انشارہ ادھر ادھر اور آیا نہیں نظر کوئی گستاخِ مصطفیٰ آیا نہیں نظر کوئی گستاخِ مصطفیٰ لے کر رضا کا نام جو دیکھا ادھر ادھر میرے عظیر میرے بزرگ بڑی دیل سے آپ شیر و شائری ناکو بندگبست سمعات فرما رہے تھے اب وہ وقت ہے تھوڑی بار مصطفیٰ جنہ رحمت قیامت کی قبلی آ جائے پیار آبا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کی میگن میں ہم اور آپ آج بیٹھیں گے اس لیے بیٹھیں گے کوئی آپ سے پوچھے گا آپ جواب یہ ہی دیں گے کہ میں آج ہاتھ اپنے رسول کی آمد پر آتی بزر میں بیٹھا ہوں رسول کی آمد پر ملاند مصطفیٰ سجا کے بیٹھا ہوں کچھ مقصد اور نہیں ہے صرف مقصد یہی ہے کہ ہم اور آپ رسول کی آمد پر اس کی خوشی میں اس ملاند میں بیٹھیں یہی خوشی ہے یہی مقصد ہے اس کے علاقات کوئی دو طرح مقصد نہیں ہم اور آپ کی آج بیٹھے ہیں یہ کٹھا اور یہ جہ ہے سب کا مقصد یہی ہے ورنہ رات تو وہ ہے کہ آج ہوئے اور آج ہوئے اور آج ہوئے ہم بسکروں کا آرام کرتے ہوئے رضا آتا ہے آتے ہیں کوئی کہیں آرام کر رہا ہے کوئی اپنے اپنے لڑوں گردوں کا آرام کر رہا ہے لیکن کیا بات ہے کہ آج دیوانے آج اپنے آجا کی میٹھل میں اس اندار سے میٹھے ہوگے ہیں رات کٹی چلی جا رہی ہے نیم کی چکر نہیں ہے نیم آتی ہے واپس چلی جاتی ہے آخر کیا بات ہے جو آپ سے پوچھا جائے گا آپ کا جواب نہیں ہوگا کہ دنیا والا سنو ہم تو روزانہ سوتے بہتے ہیں سو کر کے ہم کچھ نہیں حاصل کرتے ہیں آپ مستونا کی اپنی لاز پجھے بہتے ہیں وہ سب کچھ حاصل کرتے ہیں جو ہم نے کبھی نہیں آیا آپ دیکھیں آج ہو اور آج ملاد کی محفر سے جاتے ہیں کچھ لوگوں کو اعتراض بھی ہوئی بھلا بتائیے رسول کی بھل رسول کا تذکرہ رسول کا ذکر کرنے کے لیے بھی ایک آشی کے رسول یہ کہے کہ میرے رسول کیسے کے لیے کوئی بھی چاہتے ہیں سرسوں کے اگر پروانے کہے شما سے اور شما سے تلیل دھونے تو یہ دوان بہت محاف ہے اگر سورج ہو اور روشنی سورج سے انکار کرے یہ کتنے بڑی برزیانتی ہے لیکن یاد رکھو جس کے دیل میں تلپنے والا دیل ہوتا ہے وہ ہے سبحان اللہ جس کے دیل میں ایمار کی روشنی ہوتی ہے جس کے دیل میں اس کے مصطفیٰ ہوا کرتا ہے جس کے دیل میں نبی کی یاد تلپا کرتی ہے رہا کرتی ہے بسا کرتی ہے وہ نبی کا سنگر سن کر کے اس کا سہرہ اسی سے کھل گایا کرتا ہے اور جس کا سہرہ یا کھلے جس کے دیل میں کہ اس کے سینے میں دل کو رہے لیکن مصطفیٰ دارے رحمت کے اس میں تلپنے والا دل سے پاہتے ہیں دل کو ضرور ہے لیکن اس سے مصطفیٰ اس کے دلوں سے دل کو ضرور ہے اے تو جس کسی کے پاس اس کے مصطفیٰ والا دل ہوگا نبی کا ذکر ہوگا اس کا چہرہ کھلتا ہوگا نبی کا نام آئے گا وہ مسکراتہ بنا دل سے اس لیے کہ دنیا میں سے محافظ مجید سے اکھی جاہتی ہے لیکن یاد رکھیے مصطفیٰ جانہ رحمت بھی ذات بابا جانہ جو وہ ہے ہم اور آج کیا بیان کریں گے مصطفہ جانے رحمت کی تذکرے ایک ہر دو شائد کہتا ہے کون کہنا ہے کہ ایک غیر مسلم بول رہا ہے ہم اور آج بولیں گے تو ایک خاصی کی بولی ہوگی لیکن آج دیکھو کہ کوئی قیمت بڑھنے والا نہیں ہے مسلم بول رہا ہے رحمت بول 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 رحمت ایک طرف مصطفیٰہ جانے رحمت کی ذاتیں باورکات ہو تو وہ تو کیا لینا پسند کریں گا تو کالی کا پر ساتھ کہتا ہے میں دنیا کی دارتوں کو تھوڑے پر دوں گا اور مصطفیٰہ جانے رحمت کے قدموں میں دیکھئے باری جانے رحمت کے سروں کا تاج بہتا ہے یہ آسی کی بولی نہیں ہے کہ وہ بول رہا ہے جسے نبی کا تلمہ بھی نہیں پڑا میں بتانا سیر یہ چاہتا ہوں کہ آج رحمت جانے رحمت کے رات پر جنر اور مرا جنر ہوتا ہے جنر کا چہرے کا جڑا دیا کہ مسترین یہاں کسیلی کی ذات لگا جاتا ہے مصطفیٰہ جانے رحمت کا تذکرہ تو کل نہیں ہو رہا تھا آج ہی ہو رہا ہے اس لیے ہوتا رہے گا کہ مصطفیٰہ کا ذکر صرف ہم اور آپ ہی نہیں کرتے ہیں مصطفیٰہ کا ذکر مانائی کرتے ہیں بولی سبحانہ مصطفیٰہ کا ذکر چندت میں رہنے والے پرشتے کیا کرتے ہیں مصطفیٰہ کا ذکر بھورو کروائی کیا کرتے ہیں مصطفیٰہ کا ذکر بھورو 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 کرتے ہیں مصدفہ نصیروں ڈال رہے گا سمین کو خ Nuڑنا پھرے گا مصدفہ نصیر ختم کر رہا ہے آسمان کی پھرنگیوں کو ختم کر رہا پھرے گا اور معروف ہے کہ نہ ہم سمین کو ہٹا سکتے ہیں نہ آسمان کی پھینڈیوں کو ہٹا سکتے ہیں نہ بہار میں کشیلات سکتے ہیں نہ سکے صرف اور کسی کا کچھ نہیں در دستے بطا کانچلا کہ جب ہل کسی کا کچھ نہیں در دینی در سکتے ہیں تو مصدفہ نصیر بھی ختم نہیں موسیقی 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 سالس تو لابن صرف باقی رہنے والی39 بولی سوھا رہا کچھ نہیں باقی رہے گا نہ ہور رہے گا آمل رہے نہ کوئی کھاکی رہے گا نہ کوئی نور رہے گا کوئی رہے گا صرف خدا کی زندہ رہی اس سے باتا ہی مفتبہ جانر رحمت کا ذکر بہتا ہے اس لئے اس سب کچھ کو مٹائے نہ سکتا ہے لیکن خدا کو نہیں مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آخر مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آخر شفیر تیرا نام مٹانے والے ساری پائنہ نہ ہو جائے گی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائران کیا سکتی ہے اور کیوں نہ کرے کیوں نہ کرے بل سبحان ہے کیوں نہ کرے اس لیے کہ سب کو معلوم ہے سب ہی جانتے ہیں کہ ہمارے رسول ہیں ولی سبحان ہے ہمارے رسول ہیں ایسے رسول ہیں ایسے قیدمر ہیں کہ جہاں کوئی نہیں کام آئے گا وہاں مصطفیٰ کام آئے گا سب سے ٹائم کچھے ٹائم بتاؤ سب کو مصطفیٰ کی ضرورت ہے چاہے وہ آنے ہو حافظ ہو کاری ہو مفتی ہو مجد بھی ہو ولی سفیر ہو سکوئی بھی ہو سب کو مصطفیٰ کی ضرورت ہے بولیں بہتا ہے مدینے کا سینہ ہے مدینے کا سینہ ہے اور تحابہ بیٹھ کر کے اللہ کا سینہ کر رہے ہیں بولیں سبحان ہے اللہ کا سینہ کر رہے ہیں اور مصطفیٰ جالی رحمت پر ضرورت پڑھ رہے ہیں بولیں سبحان ہے نبی حجرے میں نبی اپنے کمرے میں کچھ دیر کے بعد مصطفیٰ جالی نے متشریف لیاتے ہیں نبی صحابہ کے درمیان اور پھر پوچھتے ہیں کہ اے صحابہ تم لوگ یہاں بیٹھے کیوں کیوں کس وجہ سے بیٹھے ہو کس مقصد سے بیٹھے ہو جیسے کہ میں ہاں سے پوچھوں کہ آپ کے بیٹھنے کا مقصد کیا ہے آپ کا جواب ہوگا ہم اس لیے بیٹھے ہیں کہ آج نبی کی برادت کا مہینہ اور ان کو دیرہ اس لیے ہم ان کے نبی کی آبی بیٹھے ہیں ان کی نام کی محفظہ گائے ایسا ہی صحابہ مصطفیٰ جانے رحمت نے صحابہ سے کیا میرے صحابہ بتاؤ کس صحابہ سے بیٹھے ہو کس لیے بیٹھے ہو صحابہ نے جواب دیا یا رسول اللہ ہم رب کی ہم لوگ سنا بیان کریں کس بات پر کس بات پر اللہ تعالیٰ نے آپ جیسا پیغمبر اور رسول کی شکل میں مجھے ہمیں سب سے بڑا جو نیمت عطا فرمات ہے اسی نیمت کی شکریہ میں اسی نیمت کی شکرانے میں ہم یہاں بیٹھ کر کے رب کی حمد و سنا ویان فرمات ہے جو رب نے ہمیں آپ جیسا نیمت عطا فرمات کیا اسی نیمت کی شکرانے کے لیے اسی نیمت کے لیے ہم رب کی بارگاہ میں بیٹھے رہے ہیں اور ذکر اکھلے کریں یہ بات اس جواب کے لیے قادیدہ اس سوال کے لیے قادیدہ جو مصطفیٰ جانے نے میں دیکھیا کہ تم کس لیے بیٹھے ہو جواب تو صحابہ نے دے دیا لیکن پھر آگے کیا کہتے ہیں مصطفیٰ جانے ہم سب کی آگا ارشاد فرماتے ہیں کہ کیا تم اس بات پر قسم دے سکتے ہو ذرا سوچے دھوڑ دیہان اور ذہن لگے کے سنے مصطفیٰ جانے محمد نے کیا کہا کیا تم مجھے اس بات پر دلیل دے سکتے ہو گوائی دے سکتے ہو قسم کھا سکتے ہو کہ تم اسی مقصد کے لیے بیٹھے ہو اور کوئی مقصد نہیں صحابہ نے عرض گیا یا رسول اللہ ہم ہم جو ہے قسمیں دے سکتے ہیں کہ ہمارا کوئی مقصد رہی ہے صرف یہی مقصد ہے کہ جو رب نے آپ کو ہم سب کے لیے رحمت بنا کر کے نعمت بنا کر اے لے جائے اسی نعمت کی شکرانے کی لیے ہمیں آگے ہوتی ہیں اور کوئی مقصد نہیں اور کوئی مطلب نہیں ہے اللہ کے لبی کی فضل زمان مبارکہ کمتی ہے اور رشاعت فرمادی یا صحابہ تم لوگوں کا یہاں بیٹھنا رب نے ایسا قبول فرمائے قول یہ سبحان تم لوگوں کا بیٹھنا رب نے ایسا قبول فرمائے کہ میرے پاس جبریل کو بھیجیا اور یہ سبحان میرے پاس جبریل کو بھیجیا تم تو یہاں بیٹھے رب کو یاد کر رہے کہ ہم کے حجرے میں تھے مجھے فرشتے جبریل ابھی میرے پاس آئے ہیں اور ان کے ذریعے سے مجھے واضح مکنی آکھ جبریل اور اس مہاد ہم تو کمرے میں جبھے کیا بتا میرے پاس ید الملائکہ ہے روح العمین جبریل علیہ السلام اللہ تعالیٰ آپ کے ان صحابہ نے جو بذب سجائی ہے جو محفل سجائی ہے اور جو ذیگر کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس ذیگر کو فرشتوں میں یاد کر رہا ہے اور فرشتوں پر فقد محسوس کر رہا ہے کہ فرشتوں دیکھو جو نعمت ہم نے برسو قدر کیا تھا آج ان کے یاد میں لوگ بیٹ کر اس نعمت کا شکریہ میرے حضیر میں بتانا یہ چاہتا ہوں کی بذب جو ذکر ملاب کی بذب میں ہے نبی کی ورادت کا جو ذکر ہے مہینہ ہے بڑی بابارکت ہے بڑی عظمتوں کا حامین ہے اور بڑی برکت رب تعالیٰ نے اسی بذب میں رکھی ہے ہم اور آپ حاضر ہیں رب کی بارکہ میں دعا کرے کہ مولا تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو کی بلاتا ہے آمین اور ہم سب کو اسی بذب کے ذریعے بذب میں مصطبہ کے ذریعے دعا رہیں کس دولتوں سے مانا مانتا دیکھیں جو ہم سب کی آقا کی آمد نہیں جب مصطبہ جانے رحمت اس دنیا میں تشریف نہیں جائے بہت بڑی نعمت ہے مصطبہ جانے رحمت دنیا کی تمام تر نعمتوں کو اگر ایک پنے میں رکھ دیا جائے اور مصطبہ جانے رحمت کو اگر ایک دوسرے پنے میں رکھ دیا جائے تو مصطبہ جانے رحمت کا پوری جواب نہیں بھی اس لیے کہ جب مصطبہ جس کو مل گئے تو سالی کائنات اس کی ہو جائے اور ساری دولت آپ کے پاس ہو جائے مصطبہ گر ہم سب کش بیٹا ہم آپ کے پاس کش نہیں ہے صرف مصطبہ آپ کے ہو گئے تو سمانہ آپ کا ہو جائے کائنات ہم سب کی آگا قیامت اور تمام طرح کی مصیبت دیں حتی کہ انسان اپنی شراب کی زندگی گزارنے کو ترس رہا ترس رہا تھا ضرورت یہ کائیسے جس کے ذریعے سے تمام طرح ظلم و ست مخصبو کر تمام محققین اور حق دعو حق عداد حق حال یہ تھا اس دعوے زمین جب آرد کی تاریخ پڑتے ہیں اور متانیا کرتے ہیں تو مدد چلتا رہا کہ وہاں کا حال یہ تھا کہ کسی کے گھر میں کوئی بچی جام لیا تھا آگ بان چھوڑی آئی بہت 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 خیشتا تھا کمیشتان نیجادہ تھا زندے مرومن مکھی کے ریشتر گرد اندبا کوئی حق نہیں تھا آگ کو صرف اپنی صرف کریے لئے بستمال جا اور اس کے باہر کوئی مقاب نہیں کوئی حسیت نہیں آگ اتنا بطر سے بطر ہوتا چلا گیا آگ یہ بیواؤ کبھ مسئل مسئل بن دی جانے ان کو زندہ جانا 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 لگ ان کے عمر تمام طرح جانا لگ یتیموں کا مال حق کیا جانے لگ اور دنیا والے اس کاموں پر فقر کیا کرتے تھے اس بات پر اس گناہ جیسے کام پر دنیا والے فقر کیا کرتے تھے ایسا حال تھا اور رب کی سردلیل کا حال یہ تھا کہ وہاں سال میں ایسا کھیل کھیرا جاتا کھیرا کرتے اور اپنے قبیر کی سخت حسی اور جمیر خوبصور دلڑکی جو 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 ایسے شخص کی جو ایک ہی جھٹکے میں کائینات کو پڑتا ہو دلڑکی جو بیواؤں کو کاریز سے دیان آتا ہو اور یتیو کے سر کے دست شکر بھی پھرتا ہو دلڑکی جن جن کے آنے کی بارے میں آدم علی سلام نے بھی خبر دل جن کے آنے کے بارے میں موسیٰ پیغمبر عیسیٰ پیغمبر نوح پیغمبر شیش پیغمبر جتنے نبی آئے سبوں میں بڑے کہ میرے بعد ایک ایسا رسول آئے گا ایک ایسا نبی آئے گا جس کا کرمہ ہم سب نبی پانا دیکھتے اس لیے کہ دنیا کو معلوم ہے دنیا آپ عرب ہونا چاہیے آدم کی امتی آدم کا کرمہ پڑے لیکن خود آدم مستفی کی امتی نوح کا کرمہ پڑے لیکن نوح مستفی موسیٰ 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 مجھے اس پیغمبر کو نہیں بھیجتا ہوتا تو عیسیٰ اور موسیٰ کو بھی پیدا دے گی ہوتا اے نبیوں کی طرح سے اس رسول کو بھیجتا ہی ہوتا تمہیں نبی نہیں بنایا جاتا تمہیں نبی نہیں بنایا جاتا تمہارا وجہ نہیں ہوتا یہ زمین بھی نہیں ہوتی آسمان بھی نہیں ہوتا یہ چاند و سورج کی گندیگا ہی نہیں ہوتی کچھ نہیں ہوتا حد تو یہ ہے کہ میں اپنے رکھونے کو بھی نہیں ہوتا آخر جب ظلم زیادہ پڑھ گیا اور حس سے تجاوز کر گیا تو رب کی رحمتوں کو جنال آگیا سبحانہ جنہا رسول کی آواز بارگاہِ اجامت سے تکراتی ہے ان یتیموں کی آواز بارگاہِ خداوندی سے تکراتی ہے ان زندہ دربار کی دانے والی بچیوں کی آواز رب کی بارگاہ میں تکراتی ہے اور رب کی رحمتیں مسترانے لگے ہیں رب کی رحمتیں مسترانے لگے ہیں میں ایک ایسا رحمت بھی لیتا ہوں کہ جیو کلیتے سے تلوی بھی لگاتا ہوا رضا رائے گا اور پیوانے پتنے سینے سے جانتا ہوں جنان جارب تعالیٰ کی رحمت مصدر عدی ہے اور بار ربی النور کی مقدس تاریخ صبح سعجی کے وقت دو شنبے کے دیل مصطفیٰ جانے رحمت کو آمیلہ خاتون تشکم مبارکات حضرت عبد المتنی کے گھر میں جلوہ فرما ہوتی اور یہ سبحانہ جب نبی آگئے ہیں تو ہار کی آئے کی کائنات مشکرہ رہا ہے کائنات مشکرہ رہا ہے نبی آئے ہیں تعالیٰ مطلعاتی ہے آپ کی ماں بیان فرماتی ہے دیکھ رہے دیکھ جب مصطفیٰ جانے رحمت کی ورازت با سعادت ہو آپ ہم اور آپ ماں سے پوچھیں کہ جب بچے کی پیلائش ہو دی ہے تو کتنی تقلیف بار بڑی تقلیف ہے بڑی پریشانیاں ہوا کر دی ہے لیکن آمنا خاتون بیان فرماتی ہے کہ جب میرے بچے کی ورازت با سعادت ہو تو مجھے ذرہ بڑا بڑی تقلیف نہیں ہوا یہی تو میرے پانا چاہتا ہوں میرے عزیز کہ جو مصطفیٰ جانے رحمت ماں کی بلادت میں ماں کی شکم سے بلادت ہوتے والد پیلائش ہوتے والد ماں کو تقلیف نہیں نہیں گئی ہے تو وہ مصطفیٰ دنیا والوں کے 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 booth میں پوچھ اس لئے رہا ہوں مصطفیٰ دنیا والوں کے موسیقی تشریف لائے تو ماں کو کتری تکلیف ہوتی ہے لیکن آمنا خاتون بیان فرماتی ہے کہ مجھے سر کا برابر بھی کوئی تکلیف دیکھوا مصطفیٰ جانے رحمت ماں کی گول سے دنیا کو بچھلا رہے ہیں اور سکھلا رہے ہیں کہ دنیا باتو مصطفیٰ جانے رحمت دنیا بیانا رہے ہیں کسی کو تکلیف دینے کیا یہ نہیں بلکہ جن کو تکلیف پہنچیے انہیں بھی مصطفیٰ جیسے دکھا اور دنیا نے دیکھا کہ جب نبی دنیا میں تشریف لائے ہیں تو اپنے اس پر مبارکہ کو زمین پر رکھتے ہیں کہ وہاں ملابہ نبی نے اپنا سر سب سے پہلے زمین میں رکھا سجدے میں گئے ایک گھر کا بچہ ایک دھوٹے کا بچہ لیکن دیکھو یہ رب کے محبوب ہے رب کے پرکمبر ہے ہم سب کے آنکھاں ہیں اور آلم میں سب سے پہتر ہے حال یہ ہے کہ جب آپ دنیا میں آ رہے ہیں تو آپ اپنا سر سب سے دنے رکھیں گے اور سب سے پہلے رکھتے ہیں ہم دوئیداری تندر قصیبہ تمام تعریف اللہ رب العصد کے لیے ہے اور پہل آئے ہیں دوسرا کنمہ جو مصطفیٰ جانے مو سے لیتا ہے جوانے مبارکہ سنگیتا ہے دوسری بات جو آپ فرماتے ہیں وہ جملہ آپ کو کنمہ دینے والا بولی سبانہ کہ صحیحے میں مصطفیٰ جانے جو دوسرا جملہ بول رہے ہیں رشاہ باتے ہیں اللہ حمد رب عملی امتی اللہ حمد رب عملی امتی مولا میرے امتیوں کو میرے حوالے جارا سوچو اور ان کے آنوں پر ماتن کرو جو بے ایمان نہیں بکاتے ہیں کہ مصطفیٰ کو کچھ معلوم ہے جو بے وقیوب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مصطفیٰ کو کچھ نہیں ماتن پتا کیونکہ اگلوں پر ماتن کرو ایک دین کا بچہ ہے ایک دین کیا بھی ہے مصطفیٰ جانے اور ہار کیا ہے اپنی امتیوں کے لئے دعایں یہاں بارا کریں سرہ سوچے کون یہاں سمجھدار بچہ ہوگا جس کو یہ معلوم ہوگا کہ میں نبی ہوں میں رسول ہوں میں پیغمار ہوں میری امتی ہوگا یہ تو وحی کرے گا جو نبیوں کا امام ہوگا یہ تو وحی کرے گا جس کے ہاتھ میں اللہ ہمارے کو تاہر میں پاور عطا فرمایا اللہ کوٹیں بخشی ہوگی اور آن کمار کو مختصر ہوگا نبی آگئے اب جب نبی آگئے تو کونسا وقت تھا وقت ہی بھی بڑا سہانا نہ دن کا اوزالہ ہے ابھی رات کی تاریخی ہے دن کا اوزالہ بھی نہیں کہ سورج نکل چکا ہے مصطفہ آگئے رات کی تاریخی بھی نہیں کہ سورج جھوپ چکا ہے مصطفہ آگئے نہیں بلکہ ایسے وقت میں بھیجا ہے جو تمام وقتوں سے بہتر وقت ہے تمام وقتوں سے اچھا وقت ہے مصطفہ جانے رحمت سبیل ساتھی کی وقت دھومر کے وقت پشیتا آگئے کیوں آئے اس کی بھی وجہ ہے اس کی بھی وجہ ہے اگر مصطفہ دن کے اوزالے کیا جاتے تو دل سینہ تاہم کے خراب ہو جاتا رات تیری کوئی احی lavہ دلیا ہے اس لئے کہ مصطفہ couldbêmگ撐نا ہے اگر رات کے مصطفہ دن کے خراب ہیں ان sanga بھی جانے رات سینہ تاہم کے خراب رات دن کے خدر رات دن کے خراب High School ڈل کوئی معروض ہو جاتا رات انہیں توحت رہید نے تڑھ ڈل آدے grandma مستفاد آمد کسی کے دل چھوڑنے کے لئے نہیں بلکہ ٹوٹے دل کو چھوڑنے کے لئے اس لئے جب اپنے محبوب کو محبوب کو محبوب رہا ہے تو ایسے ہوتے میں گھت رہا ہے کہ اللہ راہ جاتے ہیں چہرے مستفو کی زیادہ پر رہے اور دل پر سے ہوتے 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 نہ دل کا دل دوڑے اور نہ رات کو نہ راسی ہو اس لئے رب نے اپنے پیغمبر کو ایسے وقت میں بھیجا کہ دل کا دیت بہت آگ ہو جائے اور رات کی بھیدار آج چمکتی ہو جائے مستفاد کی حرات اپنے ساتھ ہم سب کی آتا ہے دنیا میں تشریف لائے اور جب اس دنیا میں تشریف لائے تو آپ کی ماں میں بھائیں کس کی ماں لیں گے اس بچے کو وہی زیادہ جاننے والا ہے جو بچے کی ماں ہوگا اس سے بہتر اور کم بجائے گا اچھے کی ماں جو بچے کی ماں ہوگی وہی سب سے دلتا بچے کی والے میں جاننے والی ہیں جو سب کوئی کشی نہیں بتا سکتا ہم نے حاتون بیان فرما کی ہے کہ میرا بچہ جب اس دنیا میں تشریف لائے جب نبی آخر سماء اس دنیا میں تشریف لائے جب نبی آخر سماء اس دنیا میں تشریف لائے شہاں اس دنیا میں تشریف لائے شہاں اس دنیا میں تشریف لائے چرام ٹھے کو جاز سے دنیا میں تشریف لائے سندیا میں تشریف لائے جدًا